اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی ویس افیشل کی طرف سے اپنے تمام سننے اور چاہنے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کہتا ہوں میں اپنے چینل اسلامی ویس افیشل کے توصف سے آج ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں یہ وظیفہ آپ نے مائے شبان کے آخری عشرے میں اکیس شبان المظلم سے لے کر رمضان کی پہلی تاریخ تک اگر اس عمل کو کر لیا جائے تو اللہ تبارک وطالعہ آپ کو اتنی دولت سے نوازیں گے جسے بزرگان دین بتاتے ہیں کہ ریت کے ذروں کے برابر اسے دولت ملے گی اس لئے پیارے ناظرین آج یہ وظیفہ بڑا ہی مختصر وظیفہ ہے کوشش کرنی ہے کہ مائے شبان کے آخری عشرے میں آپ اس عمل کو لازمی کر لیں پیارے ناظرین جن بہن بھائیوں نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامیک ویس افیشل سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ ہم آپ کے لئے فیوچر میں جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفکیشن بروقت آپ کو ملتا رہے پیارے ناظرین یہ عمل آپ نے بائیس شبان سے لے کر رمضان المبارک کے پہلے روزے تک اس عمل کو کرنا ہے اور اس عمل کو آپ نے تحجت کی نماز کے بعد کرنا ہے اگر آپ تحجت گزار نہیں ہیں تحجت کی نماز آپ ادا نہیں کر سکتے تو آج ہی آپ کوشش کریں کہ آپ تحجت کی نماز ادا کریں کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تباریٰ تعالیٰ آپ کو دولت مند بنا دے اور اس قابل بنا دے کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو عزت سے کھانا کھلا سکیں تو پھر آپ دس دن کی قربانی لازمی دیں اور ان دس دنوں میں آپ تحجت کی نماز کا احتمام کریں پیارے ناظرین یہ وہ پہر ہوتا ہے جس پہر میں اللہ تباریٰ تعالیٰ اپنے بندوں کی باتیں سنتا ہے آپ بھی رات کے آخری پہر اپنی نیند کو چھوڑ کر یہ سوچ کر کہ اگر آپ تحجت کے وقت اس عمل کو کر لیتے ہیں اور صرف اور صرف آپ نے اس عمل کو دس دن کرنا ہے تو پھر اللہ تباریٰ تعالیٰ آپ کو ضرور مالا مال کرے گا پیارے ناظرین تحجت کا ایسا وقت ہوتا ہے جس میں تقریباً سب لوگ سوئے ہوتے ہیں اور اگر اس پہر میں اٹھ کر اللہ تباریٰ تعالیٰ سے رجوع کیا جائے تو اللہ تباریٰ تعالیٰ اس بندے کی پھر زیادہ سنتا ہے آپ اس عمل کو کرنے کے بعد اپنے رب سے دولت مانگ لیں آپ رزق مانگ لیں اپنی اولاد کی آپ خوشی مانگ لیں اپنے والدین کی زندگی کے لیے دعا کریں اپنے لیے نھرینہ اولاد کی دعا کریں جو میرے بہن بھائی کرس کے بوش تلے دبے ہیں وہ اپنے کرس کے لیے دعا کریں آپ رات کے بس اس آخری پہر یہ عمل کر کے مانگیں اللہ تباریٰ تعالیٰ آپ کو ضرور نوازے گا پیارے ناظرین رات میں جو نماز عشاء میں جو نوافل ادا کیے جاتے ہیں اور نوافل ادا کرنے کے بعد جو سویا جاتا ہے اسے صلاة اللیل کہا جاتا ہے تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ فرضوں کے بعد اگر کوئی نماز سب سے افضل نماز ہے تو وہ رات کی نماز ہے پیارے ناظرین اللہ تباریٰ تعالیٰ قرآن پاک میں پارا نمبر اکیس صورت السعیدہ میں آیت نمبر سولہ اور سترہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب گہوں سے اور وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے ہیں اور امید کرتے ہیں اور ہم نے جو انہیں عطا کیا ہوتا ہے اس میں سے کچھ صدقہ کرتے ہیں اور کسی انسان کو یہ نہیں پتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک جس چیز میں چھپا رکھی ہے وہ تحجت کا وقت ہے تو یہ اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ رات عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائیں اور تھوڑی دیر بعد اٹھ جائیں یعنی تحجت کا وقت قریب ہو تو آپ اٹھ جائیں اور نوافل ادا کریں تحجت میں دو نوافل ہی کافی ہوتے ہیں پیارے ناظرین مشکودہ شریف کی ایک چھوٹی سی روایت آپ کی حدمت میں پیش کرنے کے بعد آج کے عمل کی جانب چلتے ہیں مشکودہ شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے یہ روایت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس مرد پر رحم فرمائے جو رات کو یعنی تحجت کے لیے اٹھا اور اس نے تحجت کی نماز پڑھی اور اپنی بیوی کو بھی جگایا پھر اس نے بھی یہ نماز پڑھ لی اگر شہر کے جگانے پر بیوی نے انکار کیا تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک دیا تاکہ نین ٹوڑ جائے اور بیدار ہو کر کچھ رکھتے پڑھ لے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کو تحجت کے لیے اٹھی اور اس نے نماز پڑھی اور اپنے شہر کو بھی تحجت کی نماز کے لیے جگایا اگر بیوی کو جگانے پر شہر نے انکار کیا تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک دیا تاکہ نین کا غلبہ دور ہو جائے اور بیدار ہو کر نماز پڑھ سکے تو ایسے دونوں میاں بیوی کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے حضرت عبداللہ بن ابی رضی اللہ عنہ رات کو سونے کے لیے اپنے جب بستر پر آتے تو اپنے نرم بستر پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے کہ اللہ کی قسم اے بستر اللہ تبارک وطالع تجھ سے بہتر مجھے جنت میں بستر عطا فرمائے گا اور پھر وہ تھوڑی دیرک قیام کرتے اور اس کے بعد فوراً اڑ جاتے اور اللہ تبارک وطالع کی عبادات میں مشہول ہو جاتے ہمیں اللہ تبارک وطالع سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک وطالع ان کے صدقے ہمیں بھی تحجت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تو پیارے ناظرین آپ بھی تحجت کی نماز ضرور پڑھا کریں تحجت کی نماز ایسی نماز ہے کہ جس میں بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں جو بھی دعا کرتا ہے اس کی دعا اللہ پاک قبول فرماتے ہیں آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ پوری زندگی کبھی کسی کے محتاج نہ ہوں اور آپ کے گھر میں دولت کی ریل پھیل ہو آپ کے گھر میں دولت آ جائے اور آپ ہمیشہ تقسیم کرنے والوں میں شمار کیے جائیں تو سب سے پہلے تو آپ یہی دعا کریں کہ اللہ تبارک وطالع آپ کو ہمیشہ دینے والوں میں سے رکھیں آج 21 شبان الموظم ہے آپ نے 21 شبان الموظم سے ہی اس عمل کو شروع کرنا ہے یعنی ماہ شبان کے آخری عشرے میں 21 شبان الموظم سے لے کر رمضان کی پہلی تاریخ تک آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے پیارے ناظرین جب بھی آپ کو وظیفہ ملے تو آپ نے اس سے اگلے دن ہی تحجت کی نماز میں اٹھ کر اس عمل کو شروع کرنا ہے بس آپ کو ماہ شبان کے آخری عشرے میں جتنے بھی دن ملیں جب بھی آپ وظیفہ شروع کریں تو آپ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور منشن کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کب سے آپ نے اس عمل کو کرنا شروع کیا ہے تاکہ ہم دعا کا جب بھی احتمام کروائیں تو آپ کا نام لے کر آپ کے لیے خصوصی طور پر دعا کی جائے جو لوگ تحجت کے وقت کو پسند کرتے ہیں تحجت کے وقت اٹھ کر پہلے سے ہی کچھ نوافل ادا کرتے ہیں وہ لوگ تو بڑے ہی خوش قسمت لوگ ہیں وہ تو یہ عمل لازمی کریں گے لیکن جو تحجت کے وقت نہیں اٹھتے ان سے بھی ہماری درخواست ہے کہ خدارہ وہ اٹھ کر اس عمل کو لازمی کر لیں پیارے ناظرین عمل بہت ہی آسان ہے آپ نے تحجت کے وقت اٹھنا ہے سب سے پہلے دو رکت نماز نفل آپ نے پڑھنے ہیں دو رکت نفل میں آپ نے سورہ فاتحہ یعنی الحمد و شریف کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاص کل خول لاہ احد کو آپ نے تین مرتبہ پڑھنا ہے اسی طرح دوسری رکت میں بھی آپ نے الحمد و شریف کے بعد سورہ اخلاص کو تین مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی نماز کو مکمل کرنا ہے جو ہی آپ دو رکت نماز نفل ادا کر لیں اس کے بعد آپ نے دو زانو قبلہ شریف کی طرف مو کر کے بیٹھنا ہے اور سو مرتبہ درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پاک آپ نے پڑھنا ہے سو مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے صرف اور صرف ایک مرتبہ سورہ واقعہ اور اس کے ساتھ چار کل جس میں کل آوز بی رب ناس کل آوز بی رب الفلک کل ہو اللہ احد کل یائی القافرون ان چاروں کل کو سورہ واقعہ کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے آخر میں دوبارہ سو مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے پیارے ناظرین حدیث مبارکہ میں درج ہے کہ جو شخص سورہ واقعہ کو اپنے اوپر پڑھنا لازم کر دے تو اس پر کبھی بھی فکر و فاقعہ نہیں آئے گا یعنی وہ فکر و فاقعہ سے ازاد ہو جائے گا اور جو کوئی شخص فکر و فاقعہ کو یا اپنے رزق میں اضافے کے لیے سورہ واقعہ پڑھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ مغرب کے نماز کے بعد بھی کم از کم ایک مرتبہ اول و آخر ایک ایک مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ سورہ واقعہ کو پڑھ لیں یعنی وہ ان دس دنوں میں پہلے تو تحجت کے وقت آپ کو جو عمل بتایا گیا ہے اس کو آپ کریں اور اس کے ساتھ اگر آپ کو مغرب کو وقت ملتا ہے تو آپ سورہ واقعہ کم از کم ایک مرتبہ آپ لازمی پڑھیں سورہ واقعہ رزق میں اضافے کے لیے بہت زیادہ مفید جانی جاتی ہے لہٰذا آپ نے اس عمل کو اگنور نہیں کرنا عمل کر کے اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اسمان کی طرف بلند کرنے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے سچے دل کے ساتھ اپنے مال کے لیے اپنی اولاد کے لیے اور اپنے لیے اپنے دعائیں مانگنی ہیں یقین جانے کہ اللہ تبارک و تعالی تحجت کے وقت بندے کی لازمی سنتا ہے آپ کی بڑی سے بڑی حاجت کیوں نہ ہو آپ بس اس وقت مانگیں اور اس کے بعد دعا کریں آپ کی وہ حاجت آپ کی وہ پریشانی اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی پیارے ناظرین آج کی ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش تھی پسند آنے پر اسے اپنے تمام دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور منشن کریں اسی کے ساتھ تمام بہن بھائیوں سے اجازت چاہوں گا اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ